باوجود کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس نہیں خلش کر رہتے ہیں پھر چاہے وہ ذات پاک کے نام پر ہوں یا پھر دھرم کے نام پر لیکن شیرام جی نے اپنی اس لیلہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے یہ ساماجک منچن کسی بھی بھیت بھاو سے دور ہے انہوں نے سبری کے جھوٹے بھیت کھا کر چھوہا چھوٹ جیسے بھیباری کو اس سماج سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر طرح سے سماج میں تھیلے ہوئے کسی بھی طرح کے بھیت بھاو کو ختم کیا جا سکے اسی لیے تو کبھی کبھی ہم بھی اس منجس میں پڑھ جاتے ہیں کہ نہ جانے کیوں خلش ہے مندر مسجد میں ہر گلی گلی نہ جانے کیوں خلش ہے ہر مندر مسجد میں گلی گلی جبکہ رمضان میں ہے رام اور دیوالی میں ہے عریق اسی لیے ہم تو آپ سبھی سے شیدھاپک راملیٹا کمیٹی گریجنویڈا کی روز سے یہی انرود کرنا چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے دھر، ذات، پاک اور ہر طرح کے بھیت بھاو کو الگ رکھ کر سماج میں ایک دوسری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہی وہ کوشش ہے جو ہم سبھی کو ستیدہ کا پاٹ دکھاتی ہے ستیدہ کا پاٹ سکھاتی ہے اور جیون میں ایک ایسا مارک درشن لے کر آتی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے رام نے سماج کو سمپون کیا ہے اور آج ہماری شیدھاپک راملیٹا کمیٹی گریجنویڈا دوارا آئیوجت یہ شیدھاپک راملیٹا سمپون ہوئے جا رہی ہے آپ سبھی کی سمپند کا بھری آنکھوں کے ساتھ آپ کے شکر کملوں کے ساتھ اور آپ کے شکر چلوں کے ساتھ آپ سبھی لوگ یہاں پر تدھارے ہیں یہ دیکھ کر دیرم خوشی ہوتی ہے کہ جو پودھا کچھ سمیں پہلے پرم پجھے گسوامی سوشل جی مہارات جی نے لگایا آج وہ اس قدر بڑا ہو چکا ہے اس قدر اس کا سورو بڑا ہے کہ دھارمک راملیٹا کنیٹی گریجر نویڈا کے ساتھ ساتھ گریجر نویڈا کے گھر کا ایک ایک واسی اس میں ہمارا سری یوگی بن گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جب شریر رام نے رامر کا بد کیا تو اس بد کے طرح بار رامر کے مک سے بھی نکلا تھا پہلا نام اور وہ نام تھا رام جی ہاں کیونکہ رام ہی وہ شکد ہے جس کا ساندھر ہے ہمارے جیون کو خوش نصیب کر دیتا ہے کیونکہ رام اس کا اپنی آپ نے ہی ایک عدد کے مطلب ہے ایک عدد یا عرد ہے را جو کی ساکشاکار کرتا ہے اگری کو اا جو ساکشاکار کرتا ہے اجیانتا کو اور ما جو ساکشاکار کرتا ہے مدینتا کا اسی لیے شری رام اجیانتا او ملنکہ کو اگری سے بھٹا کر ہمیشہ کے لیے ستھ کو سماج میں پلپون کرتے ہیں اور آج میں ہمارے بیچ کچھ ایسا ہی ہونے چاہتا ہے آج ہوگا شری رام دوارا رامر کا بد وہ وقت جو ہمیں ہی دکھائے گا ہمیں ہی سکھائے گا کہ جیون میں ست سے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو موسیقی